لمبے وقت سے ان کا میدانتہ کے اندر ہلاچ چل رہا ہے جس طرح ہمارے سنباد داتا بیور اور دیویند واردواج گروگرام سے جانکاری دے رہے تھے اب بھی ان کی طبیعت میں کوئی صدار کی خبر نہیں آ رہی ہے ان کی طبیعت ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے جس طرح ہمارے سنباد داتا نے جانکاری دیا اور بتایا جارہا کہ آج ہی انہیں بھرتی کر آیا گیا ہے میدانتہ کے آئیسیو کے اندر گروگرام سے آپ کو ایک بڑی خبر بتانے ملائم سنگھ عادب کی حالت گمبیر میدانتہ اسپطال بھرتی کر آیا گیا میدانتہ اسپطال میں آئیسیو میں کر آیا گیا بھرتی ڈاکٹر سوشیلا کٹاریا کی دیکھ ریک میں چل رہا ہے پچھلے کافی سمجھ سے ملائم سنگھ عادب بیمار ہیں گمبیر حالت میں کر آیا گیا اسپطال میں بھرتی ہمارے ساتھ لگاتار ہمارے سنباد داتا میور اور زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میور ابھی ملائم سنگھ ابھی لکھناو میں تھے فلال یا پھر ابھی دلی دلی میں تھے اس کے بعد انہیں گروگرام میں بھرتی کر آئے گیا بلکھل دیکھیں اس وقت تو وہ گروگرام میں ہی تھے کیونکہ لکھناو میں وہ کچھ دنوں سے یہاں پر نہیں ہے اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ گروگرام کے میدانتہ اسپطال جو کی ڈاکٹر سنگھ کا لگاتار علاج کر رہے ہیں تو وہ ان کی نگرانی میں بھی رہتے ہیں اگر وہ ڈسچارج ہو کے گھر بھی آتے ہیں پھر بھی ڈاکٹر سنگھ کی نگرانی کرتے ہیں تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوری طریقے سے سوست ہے تب ہی وہ ڈسچارج ہوتے ہیں لیکن جب ان کی حالت بہت زیادہ بگرتی ہے تب ان کو گروگرام کے میدانتہ اسپطال میں بھرتی کرانا پڑتا ہے تو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ان کو شگر کی پرابلم ہے لمبے سمیسے اس کے ساتھ ہی ان کو یورنگ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں لمبے سمیسے ان کو دکت ہے جس وجہ سے انہیں بہت زیادہ پیڑا کئی بار ہوئی ہے تو لخنوں میں وہ تو لمبے سمیسے نہیں تھے کیونکہ گروگرام میں ہی تھے اور لگاتار ان کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی کہ ان کی حالت اس پھر بنی رہے تو ایسے میں ابھی گروگرام میں وہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ہسپٹال میں میدانتہ ہسپٹال میں لیکن ابھی ڈاکٹرز کی طرف سے کسی طریقے کی کوئی پریس بریفنگ بھی نہیں کری گئی ہے کچھ بتایا نہیں گیا کہ فیلال ان کی حالت کیا ہے دیر شام تک امید جتائے جارہے ہیں کہ ڈاکٹرز سامنے آ کر بتائیں گے کہ ان کی حالت ابھی کس طریقے سے ہے فیلال لخنوں سے اکھلے شادو جا چکے ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بھی لوگوں اگر وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی جانگاری ملتی رہے گی بلکل ایک بار پھر درشکوں کو اپ ڈیٹ بتا دے کہ اکھلے شادو گروگران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جیسے ہی انہیں خبر ملی ہے تو گروگران کے لیے اکھلے شادو روانہ ہو گئے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں پچھلے کافی سمیں سے ملائم سنگھ بیمار چل رہے ہیں اور اکھلے شادو روانہ ہو گئے ملائم سنگھ یادو کی حالت ابھی غمبیر بتا جا رہی ہے کیونکہ انہیں آئی سیو میں رکھا گیا ہے حالانکہ لگاتار میدانتہ اسپتال کے جو ڈاکٹروں کی ٹی میں ان کی نگرانی کرتی ہے ان کی صحت کی نگرانی کرتی ہے اور لمبے وقت سے ان کا علاج میدانتہ اسپتال میں چل رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ خبر ملی ہے تو اکھلے شادو بروگران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ڈاکٹر سوشیلا قٹاریا کی دیکھ ریک میں ہے آپ کو بتا دیں کہ اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے شگر کی پریشانی ہے جس طرح ہمارے سیوگی کہہ رہے تھے کہ یورین انفیکشن کی بھی کافی دکت ہے اور یہ انہی سمسیہوں سے ملائم سنگھ یادب جوج رہے اور ایک سب سے بڑی بات ہے کہ عمر بھی اب ان کی بہت زیادہ خود چلی ہے تو ملائم سنگھ یادب کی حالت ابھی گمبیر بنی ہوئی ہے میدانتہ اسپتال بھرتی کرائے گیا ہے اور اکھلے شادو آپ کو بتا دیں اکھلے شادو گروگران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یہ اپ ڈیٹ ابھی آیا ہے ہمارے سیوگی مایون نے دیا ہے کہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے کہ وہ گروگران پہنچ جائے اسپتال میں تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ملائم سنگھ یادب کی حالت گمبیر آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا ہے میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے سموادتہ دیویند بھی ہمیں جانکاری دے رہے تھے ابھی تھوڑ دیر پہلا کہ آج ہی ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ میدانتہ اسپتال کے آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا آئی سیو فائیو میں اندر بڑی خبر بڑی جانکاری اور ایک بار پھر اپ ڈیٹ کے لیے ہم میور کا رکھ کر لیتے ہیں میور ایک بار پھر جو ابھی درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے ایک بار اپ ڈیٹ آپ ضرور بتائیے گا بلکل دیکھئے اکھلیش یادو لخنوں سے نکل چکے ہیں اور ملائم سنگھ یادو سے ملاقات وہ کچھ دیر میں ہی گروگرم کے میدانتہ اور ہسپٹال میں کریں گے اور جیسا کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ ملائم سنگھ یادو لخنوں میں ہے کی نہیں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ راستری سمیلن کیا گیا سماجدی پارٹی کا راج سمیلن کیا گیا اور ملائم سنگھ یادو ایسے نیتا ہیں کہ اگر ان کی طبیعت تھوڑی سی بھی ٹھیک ہوتی ہے تو اپنے لوگوں کے بیچ جانا پسند کرتے ہیں ان سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں ملنا پسند کرتے ہیں تو وہ راج سمیلن اور راج سمیلن دونوں دن ملائم سنگھ یادو دکھائی نہیں دیئے تو اسی سے سپچ تھا کہ ملائم سنگھ یادو کی جو استثیتی تھی وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں تھی گروگرام میں وہ رہے اور اب جب ہے کیونکہ ان کی منیٹرنگ بھی لگاتار ہو رہی تھی ہمزور کرنے کا کام لگاتار کر رہے ہیں لمبے سمیہ سے وہ بیمار ہیں پچھلے کئی بار گروگرام کے میدانتہ ہسپٹل میں وہ ایڈمیٹ بھی ہوتے رہے ہیں تو جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ لگاتار ان کی نگرانی کر رہے تھے آج صبح ان کو ایڈمیٹ کر آئے گیا آئی سیو میں لیکن فیلال ابھی کس طریقے کی کرنٹ سیچویشن کیا ہے یہ کہہ پیانا مشکل ہے یہ ایک بڑی بات کہی مہیور کیونکہ مولایم سنگھ یادب اگر تھوڑی سی بھی ان کی طبیعت صحیح ہوتی ہے اور جس طرح راستے ادیاکش بنایا گیا تھا خلیش یادب کو ان کی تاج بوشی کے وقت مولایم سنگھ یادب نظر نہیں آئے کیونکہ ان کی صحتہ بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اس لئے وہ اس کارکم میں بھی شامل نہیں ہوئے